فاتحہ لَا عَوْلَى وَلَا قُوَّةَ إِلَّا وَبِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ حَسْبًا اللَّهُ نِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَالَى وَنِعْمَ النَّسِيرِ عَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّهِينَ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهُ عَوْضِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ الْعَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا قِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالْجَنَّةُ لِلْمُعَاهِدِينَ وَالْنَّعَرُ لِلْمُلْهِدِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَعِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيَّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدْنَا وَنَبِيَنَا وَشَفِيَنَا مولانا بالقاسم محمد وَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ المعسومين المنتجبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ يَلَا عَدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِمِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْجِنِ فَزَائِلِهِمْ عَجْمَئِينَ وَنَلَانِ لَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَ آسْدُقُ الصَّادِقِينَ وَقَالُهُ الْحَقِّ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعِرَ اللَّهُ فِي النَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ سلوات پڑھیں محمد وَالَهُ اللَّهُ 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 پھر دکھین پٹی سب نہیں کرتا تھا مجھے معلوم ہے کہ ہم بلکہ کہتے تھے لوگوں سے وہیہ مہمان کو ادھر بڑھا دیا کرو تم لوگ ٹائم سے آ جایا کرو لیکن صاحب مہمان کو ناشتہ کرا کے پھر کھانے کے لیے لے کے بھی اتر پٹی جا رہے ہیں بڑھے پٹی جا رہے ہیں سدھی پٹی جا رہے ہیں جو جو بھی جہاں جس کی ہم مہمان آ جاتے تھے لیکن شاید وہ میزوانی اس سال قسمت میں نہیں تھی ظاہر سے بات ہے کہ اس عزاداری کے لیے ہم نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں ہاں ہاتھ پیر کٹوائے جان کے قربانی دی مال کے قربانی دی ٹیکسیس لگائے گئے سب کچھ دیا لیکن کب دیا ایک سوال قائم ہوتا ہے مولانا کیسے روک سکتے ہیں جان کے قربانی دی جگئی ہے خود اسی لکھنو میں جان کے قربانی دی گئی ہے آپ کے اس لکھنو میں جب جلوس پہ پابندی تھی اور کل بے جواب نے جلوس کرفو توڑ کے جلوس نکالا لاتھی چاہے جو اس میں ایک آدمی شہید یہ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے لہذا عزیزان مہترم ہم نے قربانیاں دی ہیں ضرور لیکن قربانی کب دی جاتی ہے یہ مرحلہ ہے سوچنے کا قربانی کب دی جاتی ہے جب روک لگائی جاتی ہے کوئی ظالم کھڑا ہو کے کہے گی ہم نہیں ہونے دیں گے یزید نے روکا اس کے محل کے پاس مجلس ہوئی ہر دور میں روکا گیا ہر زمانے میں روکا گیا آپ کے ہندوستان میں بھی ایسا ہوا ہے روکا گیا لیکن ہم نے قربانیاں دی ہیں اور ازاداری کو ہم نے بچا کے نہیں رکھا یہ نہ کہیے گی ہم روک کرتے ہیں ہماری وجہ سے ہے اس کے زامن ہمارے امام زمانہ موجود ہیں ان کی زمانت لہذا آج اس سال ہم وہی بات کہیں تو کسی نے روکا نہیں ہے بھئی کسی جنہیں کہیے موڈی جنہیں کہا کہ نہیں ہونے دیں گے ہندوستان میں ازاداری یوگی جنہیں کہا ہے نہیں ہونے دیں گے کسی پولیس والے نے کہا ہے نہیں ہونے دیں گے آپ اپنے گھر میں کریے بیماری کا خیال رکھ کے کریے اب ہم اگر کہیں کہ کب مر جائیں گے اللہ موت و حیات دیتا ہے بھئی ایک سوال یہ قائم ہوتا ہے یہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے جیسے کیا ضرورت ہے کہ ہم لگائے رہے ہیں موں میں کیونکہ ہمیں پڑھنا تھا نہیں تو ہمارے موں میں لگی رہتی ہے کیا ضرورت ہے احتیاط ہے مر نہیں جائیں گے ہو سکتا ہے آپ ہی بیمار ہوں دوسرے کو بات دیں گے بھئی ہم تو الہباس سے آئے ہیں ہو سکتا ہے ہم ہی لے کے آئے ہوں تو ہم بھی احتیاط کریں کہ دوسرے کو ہم اپنی بیماری نہ باتیں اور آپ بھی احتیاط کریں کہ یہ باہر سے آیا ہے ہو سکتا ہے لے کے آیا ہو بیمار ہونے کے بعد کوئی لازم نہیں ہے کہ آدمی مر جائے اس لیے کہ اس بیماری میں مر دو ہی پرسٹ رہے ہیں اس سے زیادہ نہیں مر رہے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ اب اتنا ہنگامہ نہ ہوتا تو پتا بھی نہ چلتا اس سے زیادہ مر جاتے ہیں مر کون رہا ہے وہ مر رہا ہے جو بیمار ہے کمزور ہے جس کا دل کمزور ہے ایسے لوگ مر رہے ہیں کہ اگر ان کے فیپڑے تک بیماری پہنچ گئی تو بچنا مشکل ہو جاتا ہے ورنہ معلوم ہوا کہ ایک ایک مہینہ ونٹی لیٹر پر پڑے ہوئے ہیں اور زندہ ہو کے واپس چلے آئے اور ایک مہینہ آکسی جنہیں پڑے ہوئے ہیں چلنا اور زندہ ہو کے چلے آئے لہذا عزیزان مہترم کوئی ضروری نہیں ہے کہ مر جائے لیکن ہم کو اپنی حفاظت کرنی کس لیے ہے ہاں شیر پڑھ دیں شاید سمجھ میں آ جائے زلت کی زندگی سے ایک مصرہ پڑھ دے رہا ہوں دوسرا مصرہ نہیں اس لئے کوئی کربرا کے مسائل سے متعلق ہو جائے زلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر عزیزان مہترم یہاں موت زلت کے ساتھ ہو رہی ہے لہذا زلت کی موت سے بچنے کے لئے آپ اپنے کو زندہ رکھیں ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد خدا کی قسم موت سے نہیں ڈر لگتا لگی لتنا ہمیشہ پوری بیماری میں یہی دواری معبود موت دینا تو عزت کی اور بہت سے شریف لوگ اسی لئے چک کرانے نہیں گئے کہ گھر میں مر جائیں گے تو عزت سے دفن کر دیے جائیں گے ہسپیٹل میں مر جائیں گے تو نہ جانے کس گڑھے میں جیئے جیئے نہ کہیں پہلے یہی آتا ہے کہ آپ اپنے کو بچائیں جب تک دواری نہیں تب تک ہمیں احتیاط کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک کوئی دواری نہیں ہے یہ دوار کہہ دیجئے آپ انسان بنا رہا جی نہیں انسان نہیں بنا رہا ہے جناب لقمان نے حکمت مانگی تھی اللہ نے جناب لقمان نے حکمت مانگی کہ مابود ہمیں حکمت دے تو جناب لقمان کے لیے ملتا ہے کہ جب وہ راستہ گزرتے تھے تو یہ گھاس جڑی بوٹی جسے کہتے ہیں ہم لوگ یہ آواد دیتی تھی کہ ہم اس مرض کی دوائیں اس کا مطلب تمام دوائیں اللہ نے پیدا کی مرض ہو تو یہ دوائی کھالو اگر فقط موت و حیات کا معاملہ ہوتا تو دوائی پیدا ہی نہ ہوتی یہ بیمار ہو کے مر جائے گا یہ بچ جائے گا ایک سلوات پہے محمد والے محمد اور ایک جمعہ عزیز آل محمد یہاں تک آ چکے ہیں تو اشارہ کہتے چلیں اپنے کو محفوظ رکھنا ہے اپنی حفاظت کرنا ہے اور کچھ نہیں اپنی نہیں دوسروں کی بھی دوسروں کی بھی حفاظت کرنا ہے اب وہ حفاظت کیسے ہوگی آپ اپنے کو محفوظ رکھیں وہ خود محفوظ ہو جائے گا ہر ایک اپنا خیال لکھے سامنے والا خود محفوظ ہو جائے گا موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں جائیے تیرنے نہیں جانتے تعالی میں کود جائیے ٹھیک ہے اللہ روزی دیتا ہے واقعہ ملتا ہے شخص نے کہا روزی اللہ دیتا ہے اللہ روزی دیتا ہے ایک شخص نے کہا چھیک ہے ہم تو نہیں کچھ کریں گے چلا گیا دریہ میں اتنے پانی کے اندر کھڑا ہو گیا دیکھیں کیسے ملتی ہے ایک آدمی نے ایک خاتون نے کہیں سن لی رکھا تھا کہ نیکی کا دریہ میں سب سے بڑی نیکی کسی کو کھانا کھلا دینا ہے لہذا کھانا سب سے بڑی نیکی ہے وہ کیا کرتی تھی روز کھانے کے ٹائم ایک تھالیس اجا کے دریہ میں ڈال دیتی تھی وہ دریہ میں یہاں تک کھڑے ہوئے اللہ روزی دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے وہ آپ لوگ آگے آئیں جو بزرگ ہیں میں کہتا ہوں بزرگ دیتا کریں گے اب تو کم ہو گئے بیٹھ رہذا عزیز آنم مہتر تھالی بہتی ہوئی بہتی ہوئی بہتی 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 جا کے ان کے سینے کا پاس لگ گئی سنیں ٹھیک کھانا پہنچ گیا اور بھوکے تو تھے ہی اور جلدی جلدی کھا لیا آواز قدرت آئی میرے بندے اگر تو ابھی بھی نہ کھاتا تو تیرے دہن سے تیرے پیٹ تک یہ غزہ جاتی دینے والا ہے بتائیے ماں کے پیٹ میں کیسے غزہ پہنچاتا ہے اللہ پہنچاتا ہے نا ہمارے آپ کے بس کی بات ہے ایک کسی کا گلہ دبا کے مار ڈالنا اور ہے اس کا مر جانا اور ہے جا کے کونے میں تالاب میں کود کر پھندہ لگا کے فاسی لگا کے مر جانا حرام موت ہے اپنی موت سے مر نا خود قدرت کہہ رہا قدرت کہہ رہی ہے کہ حرام موت کی طرف آپ نہ جائیے حرام موت بنیں گے تو آپ کو سزا ملے گی ہاں وقت معلوم ایک موت آپ کی لکھی ہوئی ہے اگر آپ اپنے کو حرام موت سے بچا لے گئے ایک شلوات پہنے محمد والے محمد 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 ایک گھنٹا بھی بہت زیادہ نہیں ہے مجلسوں کے لئے آگے آئے آپ لوگ یہ خالی ہے دور بیٹھ گا آئیے آپ بھی آئیے شہرہ دوسرے کیوں کر رہے آئیے پرپٹی کا حصہ یہ بنا ہوا آئیے آئے 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 مہترم کیسی شان سے ہم احتیاط کریں بس اور کچھ نہیں مرنے کی کوشش نہ کریں اور بیماری کے بعد کوئی ضرور بھی نہیں کہ ہم مر ہی جائیں گے کوئی ضرور نہیں احتیاط کریں تاکہ بیماری سے بچے اور گورنمنٹ اس میں ہاتھ اٹھا لیا ہے تمام حکومتوں نے اگر آپ بیمار ہوں گے تو پھر ہم آپ لے جائیں گے کیوں اس لیے کہ دوسرے کی حفاظت کے لیے بھئی گھر میں اگر آپ بیمار ہو گئے تو اسی گھر میں آپ کے بچے بھی تو ہیں بھئی ایک زبانے میں بیماری چلی تھی جسے چیچک کہتے ہیں جب کوئی چھو دیتا تھا تب دوسرے کو ہو جاتی تھی یا چیچک تو لوگ ایک دوسرے کو پھیلتی آنکھ میں درد ہو راسیم سی ایک آدمی کی آنکھ اٹھی اور پورے گاؤں کی آنکھ مالوہ لال ہو گئی ہوتا کی نہیں ہوتا اب جب بابا چلتی ہے ایک آدمی کو بخار کہیں ہوا پورا محلہ کا محلہ وہ ایسی ہی یہ بیماری ہے آئی اگر گھر میں گھس گئی تو اب ہر آدمی کے لئے ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے بچیں ورنہ اگر ہم بیمار ہیں اپنے گھر میں لے کے گھس گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے بچوں کی زندگی سے کھلوال کر لیکن جو ہماری مذہبی گائیڈ لائن ہے آئیے یہ محرم اور ازاداری کس لئے آتی ہے ہم سے کچھ لینے کے لئے یا ہمیں کچھ دینے کے لئے ہم سے لینے کے لئے آپ کیا دیتے ہیں ازادارے ہمیں دینے کے لئے آتی ہے کیا دیا ہے آپ بتائیں ہمیں جتنا آپ لٹا دیتے ہیں زیادہ اللہ برکت دیتا ہے ایک عمر سلطان نے پڑھا تھا ایک شادی میں محدود آدمی پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد اسی حساب سے ناپ کے طول کے کھانا پکتا ہے اور اس کے بعد بھی گھٹ جاتا ہے اور جلو سے ہماری میں پوچھا جاتا ہے اس گاؤں سے کتنے لوگ آئیں گے ہم ردکھن پٹی کی بات نہیں کہتے چلیے شیولی چلیے کبھی معلوم ہوں آپ کو کی کھانا گھٹ گیا مہ پکڑ پکڑ کے ایک ایک آدمی کو بھائی کھانا کھایا ہے کبھی گھٹا یہاں دولت نہیں ہے یہ برکت ہے جو اللہ دیتا لہذا حسین کے نام پر انسان خرچ کرتا ہے اللہ برکت دیتا چلا جاتا لہذا حسین کے نام پر کھلاو ملے گا یہ دیں گے ایسے واپس نہیں کریں گے آپ حسین کے نام پر تھوڑا سا دیں گے تو حسین اس سے کہیں زیادہ بڑھا کے دیں گے لہذا عزیز آن محترم بات سے بات نکل دیں ایک سلوات پر محمد والے محمد ہمارے پاس ایک شریعت کی گائیڈ لائن ہے حکومت کو چھوڑیے اس سے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے ہماری شریعت کیا کہتی ہمارے آیات اعظام نے وہی سب کچھ کہا ہے جو محرم میں کہا گیا تھا اور واقعاً آپ لوگوں نے محرم میں عمل کیا بتائیے کیا پایا کیا کھویا ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا ہوں حکومت کی گائیڈ لائن کیا تھی امام بارے نہیں کھولیں گے کچھ لوگوں نے کہا چلو مسجد میں تازیہ رکھتے ہیں حکومت کی گائیڈ لائن کیا تھی دھارمک اسطل نہیں کھولیں گے مسجد دھارمک اسطل ہے یا نہیں چلیے اپنے اپنے گھروں پر آپ لوگ مجلس کریے ہمارے آیات اعظام نے کیا کہا پھر سوال کرتے ہیں محرم کچھ دینے کے لیے آتا ہے یا لینے کے لیے آتا ہے ہمیں دینے کے لیے آتا ہے دولت دیتا ہے اتنا کوئی خرج بھی نہیں کر پاتا جتنا ہم دس دن میں لٹا دیتے ہیں اور کیا دیتا ہے اور کیا دیتا یہ عزائے حسین اور کیا دیتی ہے عزت دیتی ہے اس سے اخلاق سدھرتے ہیں بتائیے بچہ ہے نا بچے کے اتنے اتمنان سے بیٹھ کے سننے کا ٹائم ہے ہم کوئی بچہ ہو اتمنان وہ چھوٹی بچی ہے گود میں بیٹھی ہے باہر بیٹھا دیں نا تب بھی ایسی بیٹھ کے سنیں گے یہ اخلاق کس نے دیا اس فرش عزا نے دیا اور عزیز آل محترم کہنے جا رہا ہوں رنو والے کان کھول کے سنیں یہ عزاداری کیا دیتی ہے شہرت دیتی ہے ایک جلوس اماری سے پوری دنیا میں رنو مشہور ہو گیا ہے ایک سلوات مہمد والے محمد پر تو سب کچھ ملتا ہے عزاداری سے ہم کو کچھ عزاداری کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم قائم کیے ہوئے ہیں نہیں اللہ قائم کیے ہوئے ہیں محافظ پردہ غیب میں شہزادی آجاتی ہے عزاداری ہو جاتی ہے ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد 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 پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس سال عزاداری میں ہم نے کھویا کیا ہم نے پایا کیا یہ چیز ہے نا ہم نے کھویا کیا ہم نے پایا کیا آئیے بتائیے کیا کھویا کیا پایا اس مجلس کا کچھ ثواب ہے بہت زیادہ ثواب ہے چلیے اور اوپر سے چلتے فروے دین یعنی دین کی شاخ ہیں جو چیزیں واجب ہیں عمال میں نماز روز آج زکاة خمز زہاد نیکی کھدایت کرنا برائی سے روکنا تولہ تولہ ہے نا یہ دس ہی گنایا ہے علماء نے پہلے کتنے تھے جو لوگ پہلے کے پڑھے گئے نظر بازوائی بتائیں گے چھے جہاد پر آکے اسٹاپ ہو گیا تھا اب اس کے بعد یہ چار دس ہی نہیں ہیں بہت سے اور واجبات ہیں جو مجلسوں میں بیان کیا جاتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ابھی ہو سکتا ہے آگے مجلس میں بات خود و خود آئے گی مجلسوں میں مجلسوں میں اللہ سکتا ہے سکتا ہے مجلسوں میں مجلسوں میں ہم مہتم کر لیں گے بس اللہ بھی اسی میں شامل ہے اللہ رسول اور اہل بیس سے محبت کرنا یہی ہے نظر اللہ لہذا محبت کرنا واجب ہے اظہار کرنا بھائی ایک فقیر کو بادشاہ سے محبت ہو گئی اس کی حمت ہے جا کے کہہ دیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں ماہ اہل بیت کی بات ہم نہیں کرتے ایک دکاندار کی دکان پر حاکم جا کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ اہل بیت کے یہاں ہوتا ہے وہاں کہہ دیتے ہیں کہ مولا بیٹھی دکان پر ابھی ہم آتے ہیں ورنہ ایک دکاندار کسی حاکم سے کہہ سکتا ہے نہیں ان کی بات ہم نہیں کہتے ہیں دنیا کی بات کرتے ہیں کہ ایک فقیر ایک غریب ایک دکاندار کسی بادشاہ سے کہہ سکتا ہے ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں ہمت نہیں پڑے گی کہنے کی جا کے کہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں یہ ہے اظہار محبت جا کے کہنا یہ ہے اظہار محبت محبت ہے اظہار نہیں کر سکتا اس لئے کہ فقیر ہے کسی اظہار کرے ابھی کہے کہاں وہ اور کہاں تم پوری دنیا کہے یہ دیکھو ان کو محبت ہو گئی ہے یہ ہی ہے مطلب کہ محبت اور چیز ہے اظہار محبت لہذا محبت ہے واجب اظہار اگر واجب ہوتا تو چاہے ظالم کا ظلم ہو چاہے کچھ بھی ہو آپ کو اظہار کرنا پڑتا نعمت علی خان زندگی بھر چار یار چار یار چار یار نہ کہتے معمولی آدمی نہیں تھا ایک شلوات محبت ہے یا اظہار محبت ہے مہتم کیا ہے محبت ہے یا اظہار محبت ہے ہے نه اظہار محبت تو واجب ہے یا مستحب یہ تو بڑی پریشانی ہوگی ہم تو واضح سے بڑھ کے مانتے ہیں عزیز آنے محترم سواب کے اعتبار سے ضرور بڑھ کے ہے واجب کا ایک ہے مستحب کا دس گناہ اس کا سواب زیادہ ہے لیکن کب ماں جب ایک ہوگا تب تو دس سو ہزار بنے گا جب ایک ہی نہ ہو لہٰذا پہلے واجب عطا کر کے ایک قائم کیجئے سفر بڑھتا جائے گا دس گناہ سو گناہ ہزار گناہ ہوتا جائے گا ایک سال بات مہیں محمد وارے محمد بات میں کہوں گا نتیجہ نکالنا آپ کی ذمہ داری ہے مستحب مشتہد کے حکم اور فتوے پر عمل کرنا اس کی مخالفت کرنا حرام ایک طرف حرام انجام دے ایک طرف مستحب انجام دے اب جا کے سواب کا پلڑا آپ تول لیجئے گا ہمیں کہنے کی ضرورت لہذا اس پر عمل کرتے جائیے آپ کے مستحب کا سواب ایک سلوات رحمہ محمد وارے محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم لہذا اللہ نمو طبیعہ ہم سب کرتے کیوں اللہ علیہ وسلم تو ہم یہ سب کیوں کرتے ہیں بھئی جتنے بھی عمال ہیں نماز روزہ حج زکاة جو واجب ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ مستحب بھئی نافلہ پڑھتے ہیں عید بخریت پڑھتے ہیں قربانی کرتے ہیں سب کیا ہے واجب ہے نوافل پڑھنا مستحب پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے اس سے نہیں مطلب ہے نوافل پڑھنا مستحب عید بخریت پڑھنا اس کو ضرور پڑھیں گے چائل اس پہ دیکھ آپ خود بھی گھڑ دیکھ لیجئے نیاز عزیزہ نے بہت ہم ہمارا زور مستحب پر بہت ہے اور واجب پر نہیں پہلے واجب کرتے جائیے مستحب کا سواب بڑھتا جائے گا اور اگر واجب نہیں کریں گے تو مستحب کا سواب ملنے والا ایک سلوات پڑھیں محمد لہذا عزیزہ نے بہت ہے آپ نتیجہ نکال لیجئے کیا پایا اس دو مہینے میں اور کیا کھویا ہم نے مشتحد کے فتوے یا مشتحد کے حکم کی مخالفت کر کے کھویا کیا عزیزہ داری کر کے پایا کیا سب سامنے ہے عزیزہ نے ہوتا ہم عزیزہ داری کا سواب اپنی جگہ اس کی حرمت اپنی جگہ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عزیزہ داری کو اس طرح انجام دیں کہ کہیں سے حرام کے مرتقب نہ ہو رات بھر شبہ داری کر لیں گے ازان کے وقت جا کے سو جائیں گے کوئی سواب اس طرح ملنے والا نہیں ہے عزیزہ نے محترم جہاں رات بھر شبہ داری کی ہے وہیں شبہ داری رکھ کے وہیں پر ازان دے کے وہیں کے مولوی امان نہیں ایسا بھی کیا انجمنوں نے دو تین سال ایک جگہ ہمیں لے گئے نماز پڑھانے کے لئے الہاباد میں اور اے ازان کا ٹائم ہو گیا رکو رکو نوحہ رک دیا گیا ازان شروع ہو گئی اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہوئی تو دس پندر آدمی ایسا لگا کہ جیسے نماز واجبی ہی نہیں ہے لہذا دو تین سال کے بعد ہم نے کہا بھئی ہے کیوں گناہ میں ملووش کرتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ٹوکیں اور کسی کو ہم ٹوک پاتے نہیں لہذا معاف کرو وہیں اسے کسی کو لے لیا کرو پڑوس سے ایک سلوات پڑھے محمد والے ہوں گا یہ سب ہم کرتے کیوں ہیں یہ جو بھی کرتے ہیں جتنے بھی نماز روزہ آج زکاة چیوہ آج باگ جو جھوڑی مستحبادی بقریت مجلس مہتم یہ جتنے ہیں عمال خیر یا خیرات باتنا صدقات دینا مدد کرنا لوگوں میں بڑا سواب ہے ان سب چیزوں میں ماشاءاللہ لانگڈان میں خوب غلہ بٹا ہے انہوں سے حسن اکبر صاحب کے دروازے سے اور لوگوں نے اس میں پیسے دیئے ہیں کافی تعداد میں یہ سب کیا ہے جن لوگوں نے اس میں پیسے دیئے ہیں سب بیکار چلا گیا پیسہ چلا گیا نہیں سب کا بدلہ اللہ دے گا اللہ دینے والا ہے ہمارے دامن میں گنجائش نہیں ہے اللہ کی عطا میں کمی نہیں ہے لہذا عزیزان محترم یہ سب ہم کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں ہم سواب کے لیے با سواب تو ایسی چیز ہے وہ واقعہ نہیں بیان کروں میں تھوڑا اشارہ کر دوں گا یہ ایک کا سواب کتنا دس گناہ ایک بدی کروگے تو سزا ایک اور ایک نیکی کروگے تو دس سمجھ میں آگیا چوری کر کے دو ٹھو چوری کرتا تھا ایک ٹھو خیرات کر دیتا تھا اور ایک خود خوا جاتا تھا کہتے ہیں مولا آپ کے کھول کی ایسے ایسے وہ اس کا حساب لگایا اسے پوچھا کہا مولا نے تو کہا ہے ایک نیکی کروگے دس گناہ ملے گا ایک بدی کروگے ایک ملے گا تو دس ہمکوں مل گیا ایک چلا گیا دو چوری کی دو چلا گیا تب بھی آٹھ بچا حساب صحیح ہے نہیں مہت پڑھے ہوئے تھا وہ نہیں عزیزہ نے مہتا ہم یہ سب کچھ کب ہے جب ایک واجب والا ہو اس لیے کی ایک گناہ بھئی پوری محنت کرتے ہیں نا کہ ان کی فصل آ رہی ہے ابھی کھید بنایا جا رہا ہے جوتا جا رہا ہے پھر بویا جائے گا ابھی پیدا ہوگا پانی دو کھات دو یہ سب اور گات کھریان جمع ہوا ایک چنگاری پڑ گئی کہیں سے کئی کئی کسانوں کے غلے کھیت میں کھڑے ہوگے کبھی کبھی جل جاتے ایک ہی چنگاری تو اتنی محنت وہی حال ہے کہ سواب جمع کرتے رہے سواب جمع کرتے رہے سواب جمع کرتے رہے گناہ کی ایک چنگاری نے خرمن سواب کو جلا کے رکھ کر دیا بچا کیا زیرو کچھ نہیں بچا لہذا عزیز آنے مہتب ہم اپنے کو پہلے بچائیں کیا کس لیے یہاں آتے ہیں اس لیے کہ ہمیں کچھ مل جائے کیا چاہیے سواب چاہیے سواب وہ آپ نہیں چاہیے وہاں چاہیے آخرت میں کیا چاہیے نجات سواب نہیں سواب تو ملا ایک چنگاری اس کے کھلیان میں لگی پورا گیا ہمیں کیا چاہیے نجات اور نجات کسے ملے گی عزیز آنے مہتب منزل کی آخری طرف رخ موڑ رہے ہیں چلتے ہیں کسے ملے گی پورے محرم میں اسی آیت پر میں نے مجلز پڑھی ہے کہ فقط مومن کو یہ جنت یہ چشمیں وقت نہیں ہے کہ ان سب کو میں گنا ہوں جنت چشمیں مومنین کے لیے قرآن ہدایت مومن کے لیے سب کچھ مومنین کے لیے ہے متقین کے لیے اِنَ الْجَنَّةَ وَالْعَيُونَ لِلْمُتَقِينَ متقین کے لیے جنت متقین کے لیے چشمیں متقین کے لیے ہدایت خدا للمتقین متقین کے لیے اللہ کس کا دوست یحب اللہ للمتقین اللہ متقین کا دوست ہر ہر چیز متقین کے لیے اللہ سب کچھ کسے دے گا متقین کے لیے متقین کون ہے مومنین تو معلوم ہے یہ سب بیٹھے ہیں یہی ہے نا صاحبان ایمان اور صاحبان اسلام یہ متقین کون ہے کوئی گروہ ہے یہ متقین کا گروہ ہے یہ متقین کون ہے چلیے تلاش کریے نماز پڑھنے والے عبادت کرنے والے عزیزان وقت نہیں ہے کہ ایک ایک آیت پڑھتا چلوں ورنہ بڑی طولانی مجلس ہو جائے گی یہ عبادتیں یہ روزیں فقط کس لیے ہیں لعلکم تتکون شاید متقی ہو جاؤ نمازیں پڑھئیے عبادت کریے شاید متقی ہو جاؤ روزہ رکھئے شاید قطبہ لیکن اس سے آم آیت ہے نا پوری شاید متقی ہو جائے تو یہ جتنی چیزیں ہیں شاید متقی ہو جائیں ہم متقی کیسے ہوں گے یہ تمہیں لکھا ہی نہیں قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم متقین میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں اور اگر خالی متقین میں شامل ہونا ہے تو چلیے لے کے چلتے ہیں انبیاء نے سب نبیوں نے دعائیں کی ہیں سب نبیوں نے میں نے کہا تھا وقت رہا تو لاؤں گا سب نبی نے دعا کی ہے جناب آدم کی دعا قَالا رَبَّنَا زَلَمْ نَا أَنفُسَنَا جناب آدم کیا کہہ رہے ہیں زَلَمْ نَا أَنفُسَنَا لَا تَغْفِرْ لَنَا لَا أَنفُسَنَا لَا أَنفُسَنَا در گزر نہ کرتا ماف نہ کرتا خاصرین میں ہو جاتا اجزاء نبی سوال ہے جو جناب آدم نے کیا گناہ کیا تھا کہتو رہے ہیں ہم نے ظلم کیا کسی پر ظلم کیا ہمیں کسی اور کو اوپر ظلم کرنا گناہ ہے ہم اپنے ہاتھ میں یوں مار رہے ہیں یہ اپنے اوپر ہم کر رہے ہیں چھوٹکی سے لگ رہی ہے لیکن نہیں خدا کی نگاہ میں یہ بھی غلط ہے کہ آپ اپنا اصل دیوار سے نہیں ٹکرا سکتے ہمارا ہی تو ہے مدیا تو اللہ نے ہے لہذا یہ بھی نہیں آپ کر سکتے لیکن کوئی دوسرا ہمیں ظالم نہیں کر سکتا اس لئے کسی پر ظلم نہیں یہ اپنے سر کو توڑا ہے اپنے سر کو توڑ رہے ہیں کسی سے کیا مطلب ہے اس کی سزا دینے والا اللہ ہے اگر جناب آدم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کوئی گناہ کیا تھا تو اللہ کا گناہ کیا تھا اور کون سے گناہ اللہ کا کیا تھا بکھایا تھا نا اللہ نے کھالے کو منع کیا تھا بتائیں یہی لوگ کہتے ہیں نا گندوں کا پیڑ تھا ادھر جانے کو منع کیا تھا ماں گندوں کا ایک پیڑ نہیں ہوتا گندوں کا کھیت ہوتا ہے پیڑ ہے پیڑ کے پاس نہ جانا چلیے عزیزان مہتہ ہم مان لیتے ہیں گندوں ہی تھا اپنے مقصد سے قریب ہونے کے لیے جناب آدم نے اس کا پھل کھا لیا تھا پھل کھانے کو اللہ نے منع نہیں کیا تھا تو پھر سزا کیوں دی تو عزیزوں سزا کہاں دی کوئی بتا دیکھ جناب آدم کو سزا دی اگر سزا ملی ہوتی تو شیطان کو سزا ملی ہے اب بھوے جنت نہیں پاسکے گا آدم پلٹ کے پھر جنت میں جائیں گے ایک سلوات پر ہے محمد والے اور اگر آدم نہ کہے تو آپ لوگ اپنی خیر منائیے گا نبی اور معصوم اگر وہ جنت میں نہ گیا لہٰذا اگر سزا ہوتی تو شیطان کی طرح آتی سزا نہیں تھی پھر کیا تھا ہم ایک مثال دے دیں یہاں آپ کے گھر میں روٹی پکائی جاتی ہے ایران میں نہیں پکائی جاتی وہ خمیری رہتی ہے ہم لوگ مدازر میں بچوں سے جب کوئی لنکان اور سوک ہو تھا مرساہ جا رہے ہیں روٹل سے روٹی لانے کے لیے کیا ہے پس سالن آج پکا ہے روٹی سے اور آبی روٹی ہم کہتے ہیں جاؤ ایران وہی کھاؤ جاؤ ایران میں یہی ملے گی کیا مطلب ہوا جناب آدم نے کیا کھایا اللہ نے کہا جاؤ دنیا میں بہت ہوگا وہی کھا کے تبانا ایک صلوات پڑے محمد والے محمد آبا گندم کھایا آدم نے انسان کی خوراک کا اسی سے نبے پرسنٹ حصہ اللہ نے گندم کو قرار دے دیا پوری دنیا میں آج گے ہوں کھایا جا رہا ہے کھایا جا رہا ہی نہیں اگر گے ہوں نہ پیدا پہ ہو تو بھگ مری سب دھان سے پیٹ نہیں بھلتا لوگوں کا لہذا عزیزان محترم جناب آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا لیکن اللہ کے سامنے کہنے ہم نے ظلم کیا اپنے نفس پر کیوں اس لئے کہ آرام سے پڑے گئے بھیج دیئے گئے یہاں اور کیوں بھیج دیئے گئے یہاں کیوں بھیج دیئے گئے اس لئے کہ اللہ نے یہی کے لئے پیدا کیا تھا سرکٹ ہاؤس میں اگر کوئی رکھا گیا ہے تو اس کا مطلب تھوڑی نہ کہ وہاں بھیج آ گیا ہے جائے کے چار اب چھنبھالے گا مہمان ہے دو تین دن مہمانی ہو جائے گی لہذا عزیزان محترم جناب آدم دنیا کے لئے پیدا کیے گئے تھے اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجیا آئیے آگے دعا کی بات ہوتی ہے جناب آدم نے یہ دعا کی کہ اگر تو رحم نہ کرتا تو معاف نہ کرتا تو ہم بہت گھاٹے میں رہتے ہیں واقعاً اگر اللہ معاف نہ کرتا آج شیطان بھی معافی مانگ لینا جناب آدم نے معافی مانگی ہے جبکہ گناہ نہیں تھا اور اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ آپ کپڑا پہنے ہوئے ہیں بتا دوں جیسے گندم خوایا تھا لباس اتر گیا تھا وہ لباس جدد پہنے ہوئے تھے ایک دم سے ختم لیکن یہ توبہ کی اور اللہ نے اس طرح سے انتظام کیا اور لباس آج آپ لباس پہنے ہوئے ہیں اور یہی نہیں بلکہ اس توبہ کا اثر یہی ہے کہ آپ پہچانے جا رہے ہیں ورنہ پتا نہ چلتا کون کس کی نسل ہے کون کس کی خاندان ہے ہے نا ہیوان سے بتر ہوتے اس لیے کہ اللہ نے انہیں عقل نہیں دی ہے ہمیں عقل دے کر بھیجا ہے گڑ گڑا کے عرفات میں دعا مانگی ہے جنابِ آدم مزدلفہ میں جنابِ حوا سے ملاقات ہوئی ہے ورنہ پیام آزمی کے اس نسلے کا مفہوم بتا دوں نہ کوئی دنیا میں باپ ہوتا نہ کوئی شوہر ہوتا نہ کوئی زوجہ ہوتی کہ آدم کی دعا کا نتیجہ آدم کے استقفار کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری عزت پر قرار ہے ایک سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد آئیے جنابِ نو کی دعا رب بنا گا فرلی ولی والد ایہ ولی من دخلا بیتی مومنن ولی المومنن والومنات کیا کہا رب بنا گا فرلی ولی والے دعیہ یہ کہا ولی والے دعیہ کیا والدین کے لئے ہے والدین تصنیہ کیسے والدین کے لئے دعا ہے سب سے پہلے اس کے بعد جنابِ ابراہیم کی بھی ایک دعا پڑھتوں اللہ سے دعا کی ہے جلدی جلدی اس ایک ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے رب بنا گا فرلی ولی والد ایہ اللہ مجھے بھی معاف کر جنابِ نو کی بھی دعا جنابِ ابراہیم کی بھی دعا لیکن جنابِ نو کی دعا بعد میں کیا ہے وَلِ مَنْ دَخَلَ بَيْتِي جو ہمارے گھر میں داخل ہو جائے اس کے بعد مومنینہ مومنات کہہ دیا لیکن جنابِ ابراہیم کی دعا رب بنا گا فرلی ولی والدیہ ولی المومنینہ یومہ یقوم الحساب معاف کر دے معبود مجھے میرے باپ کو میرے ماں کو مومنین کو کب قیامت تک کس کے لئے دعا مانی ہمیں کم سے کم موالدین کے لئے تو اب حق منتا ہے نا کہ موالدین کے لئے بھی کچھ کرتے رہیں اس لئے کہ ان سے ہمیں نام ملا ہے ان سے ہمیں عزت ملی ہے ان سے ہم کہے جاتے ہیں اچھی نسل کا ہے یا خراب نسل کا ہے اس بات میں نہیں جانا ہے لہذا عزیزہ نے مولانا جنابِ ابراہیم کی دعا جنابِ موسیٰ کی دعا رب بشراحلی صدری جن کو جو ضرورت تھی وہ مانگ بھی آ موسیٰ کو کیا پریشانی تھی زمان دھوڑی سے توتلی ہو گئی تھی رب بشراحلی صدری وحلل اقدتم اللسانی محبود میری زمان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ ہماری بات کو اب آئیے دیکھیں سروع کائنات کی کیا دعا ہے ایک ایک جمعہ سب کی دعا کا پڑھنا ہو دعا ہے تو جنابِ ابراہیم کی تو پوری دعا ہی ہے حضوریت کے لیے مانگا اپنے لیے مانگا والدین کے لیے مانگا مومنین کے لیے مانگا اور سب کے لیے مانگا تو کئی طرح سے مانگا سماج کے لیے مانگا اب سور جمعہ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور سب کا جواب ملا ہے لہذا عزیزان محترم آئیے چلیے سروع کائنات کی کیا دعا ہے ربنا لا تحملنا لا طاقت لنا معبود مجھ پر اتنا بار نہ ڈال جو میری طاقت سے زیادہ ہو اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حضور کتنی نماز پڑھتے تھے کہ خدا کو کہنا پڑا کہ میرے حبیب تھوڑا سا آرام کر لیا رات بھر نماز دن بھر عبادت رات بھر عبادت دن بھر عبادت پہروں میں مرم آجاتے تھے تھوڑا سا آرام کر لیا یعنی جہاں اللہ کو کہنا پڑے کہ تھوڑا سا آرام کر لیا کرو وہ کہہ رہا ہے معبود میرے اوپر میری طاقت سے زیادہ بار نہ ڈالنا وہ کون سا بار تھا یہ سوال ہے عزیزان محتوان لہذا ایک جملہ کہوں گا حضور کا جملہ ہے کہ جتنی مسئیبت مجھے دی گئی کسی نبی اور ولی اور وسی کو نہیں دی جب اگر انبیاء کی آپ تاریخ پڑھیں نا انبیاء کی فقط آپ تاریخ پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ نبیوں پر کتنے ظلم ہوئے ہیں جناب نوح نوح نام کیا ہے مطلب کیا ہے نوحہ کرنے والا جناب نوح کو لوگ پتھر سے اتنا مارتے تھے کہ اس پتھر میں دب جاتے تھے اور جب جبرائیل شام کو آ کے نکالتے تھے اپنے پروں سے تھوڑا مس کہتے تھے خون ان ختم ہو جاتا تھا گریہ کہتے تھے روتے تھے اسی لئے نوح کہا جاتا ہے اور کتنے دن تک سارے نو سو سال تو تبلیغ ملتی ہے سارے نو سو سال نبی سال نہیں سارے نو سو سال اور رسول کی زندگی کتنی لیکن چالیس سال تک کچھ کہا گیا آپ کو چالیس سال تو لوگ صادق کہتے رہے امین کہتے رہے سب کچھ کہتے رہے تیش سال کی زندگی میں کیا ظلم اٹھایا گیا آپ پر زائد بات ہے پتھر پھیکے گئے کولہ ڈالا گیا سب تمام انبیاء کے ساتھ ہوا لیکن ایک جملہ شہزادی نے آپ کے بعد جو کہا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ظلم پڑا سب بطل سب بطل ایہ مسائب ان لوگر رون گئے پاتھ سب بطل ایہ کیا ظلم کیا گیا تھا شہزادی پر حزیزو رونے سے روکا گیا تھا دن میں جا کے جنت البقی میں رو لیتی تھی رات میں گھر میں رویا کرتی تھی اور کسی نے تماشے تو نہیں بارے تھے مولا کے گلے میں رسی کا پندہ ڈالا گیا تو تھوڑی دیتی سال بہت تک زنجیر تو نہیں پڑی ہوئی تھی پھر کون سے مسائب تھے کہ اگر دن پر پڑھتے تو شبتار کی طرح پڑھتے تاریخ ہو جاتے ہیں عزیزو ایک آدمی بے ایمان نہ ہو اسے بے ایمان کہہ دیجئے دیکھیں کتنی آپ کے ایمان کی خبر لیتا ہے جسے اللہ نے صدیقہ کہا ہو اسے بھرے دھرمان میں جھٹلایا جائے بہت محمد کے اوپر جو کچھ پڑا یہ نہ سوچے ایک سری محمد کے اوپر مہدیشت اہلوی لکھتے ہیں کہ شہادت بہت بڑا دہ جائے شہادت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ظاہری ایک باطنی ظاہری کیا ہے آدمی تلوار سے مار دیا جائے شہید ہو گیا باطنی کیا ہے زہر دے دیا گیا لہذا اگر حضور بھئی ہمارے ہم حضور شہید ہوئے ہیں یہ آپ لوگ ذہن میں رکھئے گا بھئی شاہ محمد سے دہلوی کی بات لکھ رہا پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ لکھتے ہیں کہ اگر حضور شہید ہو جاتے تو کوئی ایک ہی شہادت ملتی بھئی یا ظاہری یا باطنی اے شاہ محمد سے دہلوی آخر یہ کیوں نہیں ہو سکتا کیا دونوں شہادت نہیں ہو سکتی اگر دونوں شہادت دیکھنا ہے تو مسجد کوفہ میں آکے دیکھو تلوار سے مار آ گیا تلوار زہر میں بوجی ہوئی تھی عزیزو مقصد کی طرف جو کہنا ہے لہذا اللہ نے رسول کی بیٹی کے ذریعے محمد کو دو بیٹے دیئے ایک زہر سے شہید ہوا اور ایک کو قتل کیا گیا یعنی ایک کی باطنی شہادت ہوئی ایک کی ظاہری شہادت ہوئی اس طرح رسول کو دونوں شہادتیں نصیب ہوئیں اس کا مطلب حسن کی شہادت رسول کی شہادت حسین کی شہادت رسول کی شہادت عزیزان محترم یہ شہید ہوئے اور ہمارا ٹائم تقریباً کہا گیا تھا اس سے زیادہ جا رہا ہے لہذا مسائبت نہیں دیا تک لے چلوں گا کہ ادھر سے تھوڑا سا ہم کو سگنل مل جائے لہذا حسن اور حسین کی شہادت یہ رسول کی شہادت لہذا جو ان پر مسیبتیں پڑی وہ مسیبت رسول پر مسیبت ہمارے بیٹے پر مسیبت پڑے تو ہمارے اوپر ہے یا نہیں ہے ہمارے خاندان پر مسیبت پڑے تو ہمارے اوپر ہے یا نہیں ہے لہذا عزیزان محترم جو مسیبتیں ان لوگوں پر پڑیں وہ سب مسیبت رسول پر مسیبت معبود جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ نہ ڈالا آپ آئیں دیکھیں کہ کتنی مسیبت پرداشت کرنے کی جناب ایمراہیم نے بیٹے کی قربانی دی خواب دیکھا تھا نا ایمراہیم نے خواب دیکھا ہے گئے میدانے میں نا بیٹے نے بھی کہا آپ کٹا لیے ہم کو سابریر میں آپ پائیں گے لے جا کے قربانی دی اور قربانی دینے کے بعد جب آنکھ کھوڑی تو جناب اسماعیل سامنے کھڑے تھے پریشان ہو گئے آواز ہے قدرت آئی کہ ابراہیم تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا اب جناب ابراہیم کے دل میں ایک خیال ہے اور اس پر وہ پریشان ہے کہ کیا بیٹے کی قربانی یا بیٹے کی موت پر صبر کرنے کا جو سواب ہے وہ نہیں ملے گا ہے نا بیٹا قربان ہو گیا تو صبر کرتے نا ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں قربان سکر مدو آواز قدرت آئی نہیں ابراہیم ہم نے اسے زبعہ عظیم سے بدل دیا اور جب جناب ابراہیم نے پوچھا ہے موبود یہ زبعہ عظیم کیا ہے تو آواز آئی میرے حبیب کا نوازہ تین دن کب بھوکا پیاسا کھنے گا ابراہیم جو اس پر گریہ کرے گا اس کو بیٹے کی موت پر صبر کرنے کا سواب دوں گا جناب ابراہیم روئے رہاں عزیزان محترم جناب ابراہیم بیٹے کی قربانی دیتے لیکن رسول کے کتنے بیٹے کی قربانی ہوئی ایک دو نہیں عزیزان محترم یہ گیارہ میں ایک بچہ ہے دس کو شہید کیا ہے دس بیٹے کس کے بیٹے تھے ہے نا یہ ابنہی فاطمہ فاطمہ کے بیٹے ہوں گے جو گیارہ امام سب کو شہید کیا ہے نا سب رسول کے بیٹے ہیں کس پر پوری مصیبتیں پڑی ہیں فاطمہ پر پڑی ہیں فاطمہ پر پڑی ہیں یعنی رسول پر پڑی ہیں لیکن عزادہ روح جب اللہ سامنے تو رزن بے قضائے ہی و تسریمان نے اپنے بابو تیری رضا پر تیار ہو شب حجرت علی بستر پر سو گئے تلواروں کے سائے میں کیوں اللہ کی رضا لہذا جو بھی قربانیاں انہوں نے دی رزن بے قضائے ہی و تسریمان نے امرے اور عزیزوں سوال کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آپ بتائیں اتنی بڑی بڑی قربانی دی کہیں قدم پیچھے ہٹے کونسا وقت حسین پر سب سے سکت تھا اس منزل پر لے چلنا چاہتا ہوں اور اس سخت وقت میں حسین کی زبان پر یہی ہے ماں وہ اجتھوں نے لکھ دیا اس پر ناس کتنا سخت بھتیجے کا لاشہ پامال ہو گیا اس سے سخت وقت تو آسکتا ہے سامنے دیکھتے دیکھتے بھتیجہ زندگی میں پامال ہو گیا ہے حسین کس طرح بھتیجے کے لاشہ ٹکڑے کو اٹھا کر لائے یہ حسینی کا دل جانتا ہے لیکن زبان اور پیروں میں لگزش نہیں کہیں حسین کا قدم پیچھے نہیں ہٹا بھانجے کے جنازے اٹھا کے لے کے آئے قدم پیچھے نہیں ہٹا کتنا سخت وقت ہے عزیزو جب بھائی کا آلم اٹھا کے لائے اے بھائیہ آپ کے کمہ گھم سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی سخت وقت ہے یا نہیں اور کتنا سخت وقت ہے جب جوان بیٹے کو رخصت کیا عزیز جملہ دیکھیں جب علی اکبر چلے ہیں تو احساس ہوا کہ جیسے کوئی پیچھے پیچھے دوڑا ہوا آرہ داؤ گل گیا پلٹ کے دے گا بورا باپ رکھے اے بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا اچھا بیٹا جب تک سامنے ہو مرمون کا دیکھتے جانا کاس تم بھی صاحبِ اولاد ہوتے اور کیسا بیٹا علی اکبر رسول سے مشاہدہ جب کبھی رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے عزاد آلو لیکن کیسے رخصت کیا کتنی مصیبت کا وقت تھا حسین کے لیے پاؤں میں لگزش نہیں ہے رزن بقضائی و تسلیمان عزیزوں کہیں حسین کا قدم پیچھے نہیں تھا کتنا سخت وقت تھا علی اکبر کے قلیجے سے نیزے کا پھر نکالا کتنا سخت وقت تھا علی اکبر کے جنازے کو اٹھا کے لانا کتنا سخت ہی تھا لیکن کہیں حسین نے پیچھے قدم ہٹایا کہیں حسین کے پاؤں میں کسی نے لگزش دیکھی ہر منزل پر رسن بقضائی و تسلیمان عمر لیکن علی اکبر وقت وقت کتنا حسین کے لیے سخت نہ ہوگا کہ جب کبھی خیمے کی طرف زاتے ہیں اور پیچھے آتے ہیں اے عزاد آلو علی اصغر کے گلے سے تین نکالنا آسان تھا لیکن ماں کے پاس لے کے جانا لیکن ماں بھی رسن بقضائی و تسلیمان عمر جزاؤکم ربکم حسین شہید ہو گئے لیکن ابھی دین کو خطرہ ہے زینب اٹھ کھڑی ہوئی حسین بلکے اب دنیا بتائے کہ کہیں زینب کے پہلوں میں کسی نے لگزش دیکھی اے خاتون جو حسین کے جاتے وقت آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھی حسین نے دو جملے کہہ دیئے لیکن اتنی مطمئن ہو گئی کہ اب وہ حسین کی سہادت کے وقت جو کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی اے پسر ساتھ یہ کیا دیکھ رہا ہے میرا ماجایا قتل ہو رہا ہے تو کھڑا ہوگے دیکھ رہا ہے اب وہی زینب ہے حسین بن کے کھڑی ہو گئی کسی نے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے اور یہاں تک کہ جب تک رہائی نہیں مل گئی اے عزادہ لو جب رہائی مل گئی تو اب زینب نے کہا اے میرے لال ابھی روئی نہیں ابھی بھائیاں کو روئی نہیں ہوں عزیزو زینب روئی شام میں ماتم ہوا ایک ہفتے تک حسین کی مجلس ہوتی رہی اور شام کی عورتیں آتی رہی اور ماتم ہوتا اور اس کے بعد شام سے یہ قافلہ چلا جب قافلہ چلا تو بس اتنی ہی کہا اے شام والو سے یہ دیسے چلا اے شام والو تو اسے کوئی شکوا نہیں ہے اس لیے کہ کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور جیسے معلوم ہو جاتا تھا ہے واقعہ تو اسے قتل بھی کر دیا جاتا تھا لہذا عزیزان محمد کسی کو معلوم نہیں تھا کیوں اس لیے کہ جب ماتم ہوا ہے مجلس ہوئی ہے نا تو وہی لوگ جو نئے اور ذرق پر لباس پہن کے تماشا دیکھنے آئے تھے ایک دن تھا سوگواری کا لباس پہن کے آئے اے بی بی مجھے معاف کر دی یہ مجھے معلوم نہیں تھا آپ لوگ کون ہیں اور جب یہ قافلہ چلنے لگا ہم سے کہتے ہیں اے بی بی اے شام والو تمہارے درمیان ہم سال بھر رہے تم سے کوئی شکوا نہیں ہے اب جا رہے ہیں اب جا رہے ہیں اب خیال لگنا یہاں ہم ایک اپنی امانت چھوڑے جا رہے ہیں جب کبھی ادھر گزر ہو تو قبر سقینہ پر ایک جراغ جلا رہے ہیں بس ختم و دعا ایک ہفتہ ایک ہفتہ ماتم گوا کہا شام میں کربلا تک لے کیا ہوں یہ لٹا ہوا کربلا آ گیا اب کربلا میں کتنی دن ماتم ہونا چاہیے سوال ہے ازاد آنو جب شام میں ایک ہفتہ ماتم ہوا تو جہاں بہتر ٹکڑے دے کے ہو جہاں بہتر ناشر زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو کتنے دن ماتم ہونا چاہیے لیکن ازاد آنو ایک دن گزرا جب بیس محرم کو یہ کافلہ پہنچا تو عالم کیا تھا فریاد کیا سکے دے سجاد سریں گے پہلا چاہنے والا ملا تھا جابیر ابن عبداللہ آوازی اے جابیر تمہیں معلوم ہے یہاں کہا ہوا اے جابیر تم جانتے ہو یہاں کیا ہوا اے جابیر یہ وہ میدان ہے جہاں ہمارے افراد سب قتل کرنا لے گا اے جابیر یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا بابا شہید کرنا لگیا اے جابیر یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بچے دہت دیکھ کرنا لے گئے اے جابیر یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے گھر کی خواتین سے چادر چینے گئی اے جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے خیر میں جلا دیئے گئے ایک دن فریاد کیا دوسرا دن تیسرا دن آیا ازادہ روزرہ اس بات کو مد نظر رکھ کے جب شام میں ایک ہفتہ ماتم ہوا ایک ہفتہ بچ لیسوئی تو کربلا میں کتبے دن ہونا چاہے آپ سوچیں گور کریں اس کے بعد رونا آتا ہے ایک دن بھی اس کو پہنچے تھے اکیس گزری بائیس گزری تیس آگئی سیدے سجار نے کہا ہے بھوپی اممہ چلیے مدینہ تصور رہے ہیں ازادہ رہے ہیں بس تصور شاد ہے بس ختم و دعا اے بھوپی اممہ چلیے مدینہ کئی دن ہوا تین دن شام میں کتنے دن ماتم ہوا ایک ہفتہ آخر کوئی وجہ تو رہی ہوگی زینب کہتی اے بیٹر کو ابھی ہم دی جی بھر کے رو نہیں پائے ہیں لیکن ایک مطبع سیدے سجار نے پوچھا ہے اے بھوپی اممہ اگر ہم یہاں سے نہیں چلے جاتے کوئی زندہ نہیں بتے گا اس لیے کہ نہ کوئی بی بی کھانا کھا رہی ہے نہ کوئی بی بھالی بھی علی اکبر کی ماں کیسے پانی پیئے جس کا بچہ پانی پانکے چلا گیا کسی کو اپنا حوش نہیں تین دن کے بعد یہ قابلہ عبادی کے لیے قلالالت اللہ علاقہ من ظالمین سیعلم اللہی لا ظلم ویم الخلوی انقلبون انہ للاہ وانہ علیہ رب جہون مہ تمیم سیم